اسلام علیکم دوستو انگلیس ٹاپ سالڈ ایم سیکیوز فار پی ایس ٹی این جے ایس ٹی دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ڈاریکٹ اینڈاریکٹ سپیچ اسٹری دوستو سوال شروع کرنے سے پہلے آپ قابلے ترام دوستو درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے سیرس ٹینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور کل کریں تاکہ نیو ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ لوگ کو نوٹیفیکش مل سکے دوستو پہلو نمبر سوال ہے ہی سیز ہی سیز ہی سیز کاما کاما آنوٹی پہلوڈ کاما آنوٹی پہلوڈ ہی سیز م آئی نوٹ ریڈنگ لیسن ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو جو ہے اسے انڈاریکٹ میں کنورٹ کریں گے سیمی ٹرک استعمال ہوگا دوستو جو ٹرک ہم نے دوستو اسٹے ون اور اسٹے ٹو میں استعمال کیا تھا ابھی دوستو جو ہے یہ ڈاریکٹ کے دوستو پرونانس جو ہے ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا کس میں دوستو حصوں میں means parts میں تو یہ ہوا دوستو ہی ایک پارٹ اس کے بعد دوستو انڈاریکٹ کے پرونانس دوستو کس میں دوستو پرسن میں ہمیں سیلک کرنا پڑے گا تو آئے کون سا پرسن ہے دوستو آئے ہمارا فرسٹ پرسن ہے ابھی دوستو اسے کنورٹ کریں گے انڈاریکٹ میں تو یہ ہوا دوستو ہی اس کے بعد یہاں پر سیز لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی سیز دوستو کس میں کنورٹ ہوگا آسکس میں کنورٹ ہوگا آسکس میں کیوں دوستو جب ہمارے پاس دوستو جب ہمارے پاس یہاں پر کس میں ہو پرسنٹ میں ہو تو پھر آسکس میں ٹھیک ہے دوستو یہ ہوا دوستو اس کے بعد یہ کامہ اور انڈاریکٹ کامہ دوستو ختم کر کے ہمیں دیت نہیں لگانا پڑے گا اس کے بعد ہم لگائیں گے دوستو ایم کے جگہ پر اف اس کے بعد یہ آئے تو یہ نمبرنگ ملتا ہے میچ ہوتا ہے دوستو آئے آئے کے ساتھ تو یہ ہوا دوستو ہی ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو یہاں پر ہیلپنگ ورپ کون سا استعمال ہوگا کیونکہ یہ پریزنٹ کنٹیونس ٹینٹس ہے ٹھیک ہے ہمیں دوستو ہی کے ساتھ is not لگانا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو کیونکہ پریزنٹ کنٹیونس ٹینٹس کے ہیلپنگ ورپ دوستو کیا ہے is not اس کے بعد دوستو ریڈنگ لیسن ٹھیک ہے دوستو تو دوستو ڈاریکٹ انڈاریکٹ میں کنوٹ ہو گیا بیم ہی کہے دوستو بیم اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو رضا رضا say to me کاما کاما نوٹیٹ کاما سٹارٹ do you like mango کاما نوٹ کاما ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو کیا کریں گے ابھی دوستو کیا کریں گے سیم ٹرک استعمال ہوگا دوستو جو ٹرک ہم نے اسٹرے ون اور اسٹرے ٹو میں استعمال کیا تھا ڈاریکٹ دوستو ڈاریکٹ کے پرو ناؤنٹ دوستو پارس میں ہم تقسیم کریں گے یہ ہوا دوستو ایک پارس رضا ہوا ایک پارس اور دوستو me یہ ہوا سیکنڈ پارس ٹھیک ہے اور دوستو reported کی pronouns کو دوستو ہم person میں تقسیم کریں گے تو you کونسا person ہے دوستو you سیکنڈ پارسن ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی کیا کریں گے دوستو انٹاریکٹ میں convert کریں گے یہ ہوا دوستو رضا ابھی دوستو said یہاں پر ask میں convert ہوگا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس دوستو جو ہے reported قسمی ہو دوستو interrogative میں ہو ٹھیک ہے دوستو یہ ہوا دوستو asked کیونکہ یہ past میں ہے اس لئے asked میں آیا ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو جو ہے to نہیں لگے گا ابھی کاما اور inverted کاما بھی دوستو یہاں پر ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ interrogative میں ہے تو do کے جگہ پر ہمیں کیا لگانا پڑے گا if ابھی دوستو یہ pronounce change ہوگے یہاں پر دو ہے یہاں پر بھی دو ہے ٹھیک ہے دو کو دو کے ساتھ ہم change کریں گے دوستو mean جو ہے آئے کا objectic pronoun ہے تو یہاں پر ہمیں کیا لگانا پڑے گا آئے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ دوستو کونسا tense ہے دوستو یہ جو tense ہے وہ present tense ہے تو دوستو یہاں پر جو ہے direct past میں ہے تو یہ change ہوگا کس میں دوستو یہ change ہوگا present past میں change ہوگا ٹھیک ہے دوستو like ہے دوستو تو like ہوگا liked میں کو ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دوستو سوال ایک نشانی نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو a میں کیا ہے a میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو اس کا درست جواب ہے کہ کاما کاما انورٹیڈ کاما سٹارٹ ویل یو بارو می ویل یو بارو می ٹھیک ہے ابھی دوستو اسے انڈاریکٹ میں کنورٹ کریں گے سیمی ٹرک استعمال ہوگا جو دوستو ہم نے اسے ون اور اسے ٹو میں استعمال کیا تھا دوستو ابھی ہی دوستو یہ ڈاریٹ کی پروناؤنس جو ہے پارس ہم تقسیم کریں گے یہ ہوا دوستو ایک پارٹ یہ ہوا دوستو می دوسرا پارٹ یہاں کے دوستو پروناؤنس رپورٹیٹ کی پروناؤنس دوستو پرسن میں ہم تقسیم کریں گے یہ ہوا دوستو پروناؤن کونسا پروناؤن ہے دوستو اس کے بعد می مطلب می کا مطلب ہے دوستو آئے تو آئے کونسا پروناؤن ہے دوستو آئے فرسٹ ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو انٹاریکٹ میں convert کریں گے said دوستو کس میں convert ہوگا دوستو asked میں کیونکہ یہ past ہے اور یہاں پر دوستو کیا ہے انٹراغیٹیو ہے تو اس لئے ہمیں asked لگانا پڑے گا asked اس کے بعد me to نہیں لگائیں گے inverted comma ختم کر کے that نہیں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو will کے جگہ پر ہم if لگائیں گے اس کے بعد یہ pronoun change ہوگا کس میں دوستو to کے ساتھ change ہوگا تو me دوستو کیا ہے objective prune on is کس کا eye کا تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے eye لگائیں ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو یہاں پر کیا ہے will ہے تو will کسمی convert ہوگا دوستو wood میں اس کے بعد baro ابھی me دوستو کسمی convert ہوگا me یہ ایک ایک کے ساتھ کا convert ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر کیا he ہے he دوستو subjective ہے تو اس کا objective کیا ہوگا دوستو him دوستو see me کیا ہے see me اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو she say to me کاما invert کاما start can i use your pen use your pen ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو جو ہے indirect میں convert کریں گے same trick استعمال ہوگا دوستو دوستو direct کی pronoun کو دوستو ہمیں parts میں تقسیم کرنا پڑے گا یہ she ایک part اور me یہ second part میں دوسرا اس کے بعد دوستو i یہ دوستو reported ہے تو اسے person میں تو i کونسا person ہے دوستو i first ہے your means you کونسا person دوستو second ہے ابھی دوستو indirect میں دوستو جو کریں گے convert اسے یہ ہوا دوستو she said convert ہوگا دوستو کس میں asked میں جب دوستو کیا ہو یہاں پر past ہو اور interrogative ہو تو پھر ہم asked میں change کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو نہیں لگائیں گے دوستو اس کے بعد me that نہیں لگائیں گے interrogative میں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد can کے جگہ پر if اس کے بعد i she کے ساتھ کیونکہ one number numbering ملتا ہے اس کے بعد دوستو second second کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے i کے جگہ پر دوستو کیا ہوگا she تو یہاں پر she لگائیں گے تو can کس میں convert ہوگا دوستو could میں can could میں change ہو گیا اس کے بعد you are تو یہاں پر کیا ہے me تو یہ change ہوگا دوستو me میں تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے my لگائیں گے my pen ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ indirect میں convert ہوگا دوستو c میں کیا c میں اس کا دور جواب ہے اس کے بعد دوستو کا درست جواب ہے تو دوستو یہ سوال فائنل سوال تھا انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو دوستو جانے سے پہلے آپ قابل اترام دوستو درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو like commit اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ دوستو اللہ حافظ